اتراغن کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں بھاری بارش اور اس سے ہونے والی تباہی کی تصویر لگاتار سامنے آ رہی ہے لیکن ہری دوار زلیس میں اس بار سوکھے جیسے حالات ہو گئے ہیں اس شیطر میں اوسط سے کم بارش ہونے پر نہ صرف ٹیمپریچر ہائی ہے بلکہ فصلوں کی پیداوار کو بھی لے کر چنتہ بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ بہدرہ باد کے موسم ویبھاگ استیت ریتو علوک شالہ کیندر میں کئی درشوں سے بارش کے آنکھڑوں کو درج کیا جا رہا ہے جہاں درج ریکارڈ کے مطابق پچھلے سال جنوری سے اگست مہینے تک سات سو اکسٹھ دشملہ آٹھ ایم ایم بارش درج کی گئی تھی جو اس بار صرف پانسو چھتر ایم ایم صرف اگست مہینے کی بات کریں تو پچھلے سال اگست مہینے میں دو سو سولہ ایم ایم بارش ہوئی تھی وہیں پریعورن وید مانتے ہیں کہ کم بارش کا کاران کلائیمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے جس طرح سے جنگلوں کا کٹان ہو رہا ہے اور شہری کران بھڑ رہا ہے اس سے ویشوی کے اس طرح پر موسم میں بدلاؤ ہوئے ہیں کی جو مانسون سیزن میں جو بارش کا جو لیویل ہے وہ پچھلے جو نا اگر دس سالوں کا ہم جو نا ادھین کریں تو اس کا تلانتما کے دیئے ہوں ادھین کرتے ہیں تو اس میں ایک ورڈ پہلے سے بھی آیا ہے نکل کے کی کلائیمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کے ایمپیکٹ کی وجہ سے جو بارش کا پیٹرن ہے وہ لگاتار بدل رہا ہے کی جو پرو پیٹرن ہے جو ایگری کلچر کی جو ہماری کرسی کی جو پیداوار ہے وہ کم ہوگی اور اس میں ڈیجیز وغیرہ بھی زیادہ اس میں سارانسہ ہے کہ موسام پریوٹن کا انتر ہے اس میں ٹیمپریچر ہے ہمارا ٹیمپریچر میں جو ہماری پرکریہ ہوتی ہے اسی کے نوصار ہی ہم تحق کر پاتے ہیں اگر اس میں ڈیفرینٹ ہوگا تو مطلب سمجھ لو کہ آپ کا جو ہے سمبھاؤنے نہیں ہے اگر وہ نزدیک کی استطیم ہوگا تب ہی ہم بتا سکتے کہ بارش کا باؤنا ہے تو پچھلے کوچھو برس ہوگی تلنا میں اس دوار بارش کم ہے جی یہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو یہ تھاپ مان سے ہی معلوم چلتا ہے